بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس وہ لوگ میل اور فی میل جنہوں نے ایم ایم ایس سی ایم فیل بی ایس آنرز مختلف سبجیکٹس میں کر رکھا ہے بڑی شدت سے انتظار کر رہے تھے ایجوکیٹرز کی جابز کا تو انقریب پنجاب گورمنٹ ایجوکیٹرز کی جاب اناؤنس کرنے جا رہی ہے اور ایڈ آنے والا ہے تو تمام لوگوں نے اپنے اپنے ٹیسٹ کی تیاری کرنی ہے ٹیسٹ ٹاف ہوگا بڑا ٹاف کمپیٹیشن ہے کیونکہ کینڈیڈیٹس بہت زیادہ ہیں ایجوکیشن بہت زیادہ ہے جبکہ اس کے مقابلے میں سیڈس بہت کم ہوں گی ٹیسٹ کوالیفائی کرنا ہر ایک کے لیے ضروری ہوگا تب ہی جا کے میرٹ بنے گا تو ٹیسٹ کی تیاری کے لیے آج میں آپ کے لیے میتھ سائنس اور انگلش کے ٹیسٹ اپنی سائٹ پہ شروع کر رہا ہوں چلتے ہیں آج کی لیکچر میتھ کی طرف ایک ایک ویشن دے رکھی ہے دو ایکس جمع تین برابر ایکس جمع پندرہ اس کو سیمپلیفائی کرنا ہے سادہ کرنا ہے سب سے پہلے تو رائٹ سائٹ پہ ایکس ہے اس کو ختم کرنا ہے تو ہم سٹیپ ون کے اندر دونوں طرف سے ایکس کو مائنس کریں گے تو دو ایکس جمع تین مائنس ایکس دوسری طرف ایکس جمع پندرہ اور ادھر سے بھی ایکس کو مائنس کر دیں گے ایکس مائنس کرنے کے بعد ہمارے پاس ایکویشن آ جاتی ہے ایکس جمع تین برابر پندرہ کے یہ سٹیپ ون ختم ہوا دونوں طرف سے ایکس کو مائنس کیا تھا ٹو ایکس میں سے ایکس مائنس ہوا تو ایکس رہ گیا تین اسی طرح اور ایکس جمع پندرہ میں سے ایکس مائنس ہوا تو پندرہ رہ گیا اس کے بعد سٹیپ نمبر دو کے اندر جو ہے تین کو بھی اب دونوں طرف سے ختم کرنا ہے تو دونوں طرف سے تین کو سبٹریکٹ کر دیں گے مائنس کر دیں گے ایکس جمع تین مائنس تین برابر پندرہ مائنس تین تو ایکس تین سے تین کٹ گیا ایکس برابر بارہ آ جاتا ہے اور یہی آپ کا آنسر ہے تو اڈیا سٹوڈنٹ اچھی طرح تیاری کریں بہت اچھی طرح تیاری کریں تاکہ یہ آپ جو ہے ٹیسٹ کوالیفائی کر جائیں اور اس کے بعد ہی میرٹ کا سوال آتا ہے ٹیسٹ کوالیفائی کرنا ضروری ہے ایک اور کوئیسٹن ہے سمپل سا سادہ سا ایکس جمع ایک انٹو ایکس جمع دو تو اس کے اندر سب سے پہلے ایکس کو ایکس جمع دو سے ملٹیپلائی کریں گے اور پھر ایک کو بھی ملٹیپلائی کریں گے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے ایکس کو ملٹیپلائی کیا پھر ایک کو ملٹیپلائی کیا یعنی پہلے ایکس ایکس سے ملٹیپلائی ہو گیا پھر ایکس دو سے ملٹیپلائی ہو گیا پھر ایک جو ہے ایکس سے ملٹیپلائی ہوا اور پھر دو ایکس سے ملٹیپلائی ہوا تو ایکس ایکس سے ملٹیپلائی ہوا تو ایکس کی دو آ گیا پھر جمع کا دو ایکس آ گیا پھر جمع کا 1 نے x سے ملٹیپلائی گیا x آ گیا اور پھر جمع 2 آ گیا ہے ملٹیپلائی کرنے کے بعد ہمارے پاس آ چکا x کی 2 جمع 2x جمع x جمع 2 ان کو حل کریں تو x کی 2 2x اور جمع کا x 3x ہو گیا اور 2 اسی طرح اور یہی اس question کا ہمارا درست اور correct answer ہے یہ simple سی ضرب ہے جس کے اندر پہلے x کو x جمع 2 سے ملٹیپلائی کرتے ہیں پھر 1 کو x جمع 2 سے ملٹیپلائی کر دیتے ہیں اب بڑھتے ہیں ایک اور very important question کی طرف x جمع 1 بٹے x جمع 2 برابر 3 بٹے 4 تو step 1 کے اندر cross multiply ہے جو 4 ہے left side پہ ملٹیپلائی ہو جائے گا اور x جمع 2 3 کے ساتھ ملٹیپلائی ہو جائے گا تو ہم نے کیا کیا x جمع 1 یہ جو star نظر آ رہے یہ ملٹیپلیکیشن ہے ضرب 4 برابر right side پہ 3 ضرب x جمع 2 تو پہلے 4 کو x سے ملٹیپلائی کیا 4x ہو گیا پھر 1 سے ملٹیپلائی کیا 4 اکم 4 آ گیا دوسری side پہ 3 کو x سے ملٹیپلائی کیا 3x اور 3 کو پھر 2 سے ملٹیپلائی کیا 6 ہو گیا تو 4x جمع 4 برابر 3x جمع 6 گئے اب 3x کو ختم کرنا ہے right side سے دونوں طرف سے 3x کو مائنس کر دیتے ہیں تو 4x جمع 4 مائنس 3x دوسری side پہ 3x جمع 6 مائنس 3x تو right side سے 3x ختم ہو گیا left side سے 4x میں سے 3x مائنس ہوا تو x رہ گیا جمع کا 4 اسی طرح right side پہ 6 اسی طرح اب اگلے step کے اندر 4 کو بھی ختم کرنا ہے left side سے تو دونوں طرف سے 4 کو subtract کر دیتے ہیں minus کر دیتے ہیں minus کیا 4 سے 4 cancel اور دوسری طرف 6 میں سے 4 مائنس کیا تو 2 آگیا تو اس طرح x برابر 2 ہمارا answer ہے جی ایک اور very important question کی طرف ہم بڑھتے ہیں اور اس کو حل کرتے ہیں یہ ہے جی x جمع 3 کی power تو اس کو حل کرنے کے دو طریقے ہیں ایک تو square کھول لینا وہ بھی کر سکتے ہیں اور ایک ہے دو دفعہ multiply کر دینا ہم دو دفعہ multiply کرتے ہیں سادھا طریقہ x جمع 3 ضرب x جمع 3 x ایک سے ضرب ہو گیا پھر x 3 کے ساتھ ضرب ہوا اب 3 کی ضرب ہے 3 پھر x کے ساتھ ضرب ہوا اور پھر 3 3 کے ساتھ ضرب ہوا جب ضرب کریں گے تو x جب x سے ضرب ہوگا تو x کی 2 آ جاتا ہے آپ نے دیکھ لیا x کو x سے ضرب کی x کی 2 پھر x اور 3 multiply ہوں گے تو 3 x پھر اس کے بعد جو ہے 3 اور x multiply ہوں گے تو وہ بھی 3 x آ گیا پھر جمع کا 3 3 9 تو x کی 2 اسی طرح 3 جمع 3 6 x ہو جاتا ہے اور 9 اسی طرح آ جاتا ہے یہی اس کا answer ہے تو dear candidates میرے چینل کو subscribe کر دیں اور اس کے ساتھ جڑے رہیں تاکہ جو بھی نئے ٹیسٹ کی تیاری کے لیے lecture آئے وہ آپ کو ٹائم پہ مل جائے اور آپ اس کی اچھی طرح تیاری کرتے رہیں اور اپنے educators کی job کے ٹیسٹ میں کامیاب ہو سکیں پڑھتے ہیں ایک اور question کی طرف یہ ایک بہت ہیم question ہے simultaneous equation ہے اس کے اندر پہلی equation ہے جی x جمع y برابر ساتھ اور دوسری equation ہے ہمارے پاس x جمع 2 y برابر ایک ہے تو پہلی equation سے ہم value معلوم کریں گے x جمع y برابر ساتھ ہے یہاں سے ہم نے y کو منفی کیا دونوں طرف سے تو y سے y cancel اس طرح x برابر ہمارے پاس آگیا minus y جمع ساتھ دونوں طرف سے y minus کرنے سے left side سے y ختم ہو گیا تو x برابر آگیا دوسری طرف 7 minus y تھا اس کو لکھ لیا minus y جمع ساتھ اس x کی value جو ہے دوسری equation میں put کر دیتے ہیں تو جب x کی value دوسری equation میں put کریں گے x کی جگہ تو minus y جمع ساتھ جمع 2 y برابر 11 کے تو y کو plus minus کریں گے تو y جمع ساتھ برابر 11 کے آگیا ساتھ کو دونوں طرف سے minus کر دیں گے اگلے step میں تو y جمع ساتھ minus 7 برابر 11 minus 7 تو اس طرح ساتھ سے ساتھ cancel ہو گیا y برابر 11 minus 7 y برابر 4 آگیا ہے یہ y کی قیمت اب پہلی equation میں put کریں گے مائنس y جمع 7 y کی جگہ اس کی قیمت 4 درج کر دی تو اس طرح ہمارے پاس جو x برابر ہو گیا minus 4 جمع 7 تو ان کو جمع تفریق کریں تو x برابر 3 کے آجاتا ہے اس طرح x کی جو قیمت 3 آئی ہے اور y کی 4 آئی ہے اور یہی ہمارا اس question کی طرف بڑھتے ہیں یہ سارے کے سارے question educators کے لئے بہت اہم ہے یہ inequality ہے گہر مساوات ہے لکھا ہوا ہے 2x جمع 3 بڑا ہے 23 تو step 1 کے اندر تو 3 کو ختم کرنا ہے 3 left side سے بھی minus کریں گے اور right side سے بھی تو 2x جمع 3 minus 3 بڑا ہے 23 minus 3 تو 3 سے 3 cancel ہو گیا 2x بڑا ہے 20 سے اب 2 جو left side پہ multiply تو اس لئے اس کو ختم کرنا دونوں side کو 2 پہ divide کریں گے تو 2 سے 2 cancel ہو گیا x بڑا ہو گیا 2 اکم 2 20 x بڑا سائنس سمتلکہ فزیکس کمیسٹری بائیو سمتلکہ اور انگلیش سمتلکہ آپ کو very important questions ملتے رہیں گے اس سائٹ پر اس لئے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن بھی کلک کر دیں تاکہ جو ہی نیا لیکچر آئے آپ کو اس کا notification مل جائے تو مجھے محمد عواز کو دعاوں میں یاد رکھیے گا آئندہ ملیں گے اللہ حافظ